بسم اللہ الرحمن الرحیم محول اور صفائی کے بارے میں جانیں گے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں اسادزہ اکرام سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور میں اسادزہ اکرام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح آپ اس سبق کو پڑھائیں گے کہ طلبہ میں دلچسپی پیدا ہو اور انہیں محول اور صفائی کے بارے میں اگاہی حاصل ہو سب سے پہلے آپ طلبہ سے اس سبق کے عنوان کے متعلق چند سوالات کریں ان سے پوچھیں آپ اپنے گھر کو کیسے صاف رکھتے ہیں جلدی سے بتائیں شاباش بہت سے طلبہ آپ کو مختلف چوابات دیں گے کوئی کہے گا میں اپنے کمرے کو صاف رکھتا ہوں میں اپنی چیزیں جو ہے جگہ پر رکھتا ہوں کوئی کہے گا میں کینڈی کھا کر ریپر جو ہے وہ کودے دان میں پھینکتا ہوں اس طرح کے مختلف چوابات آپ کو ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ ان سے ایک اور سوال کریں آپ اپنے سکول کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں وہ طلبہ آپ کو اسی طرح مختلف چوابات دیں گے آپ طلبہ سے جوابات وصول کر کے ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے انہیں محول اور صفائی کے بارے میں چند معلومات دیں انہیں بتائیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے صفائی کرنے کے لیے ہر اپنی جگہ کو صاف رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کو اسلامی آیات کے مطابق بتائیں کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی کہ انہیں بتائیں کہ صفائی کو ہمارے ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ بتایا گیا ہے یعنی کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے محول کے معنی اردگرد کے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو جاندار پر اپنا اثر رکھتی ہے اسے محول کہتے ہیں طلبہ کو بتائیں جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کی صفائی کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے ہمارا گھر، گلی اور محلہ صاف ہوگا تو ہم سب صحت مند رہیں گے اور طلبہ کو بتائیں کہ محول کو خوشکوار رکھنے کے لیے ہمیں درختوں کی کٹائی رکھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اپنے گھروں کا کورا کرکٹ باہر نہیں پھینکنا چاہیے ہمیں اپنے گھر، اپنے ملک اور اپنے اردگرد کی جگہوں کو صاف سترا رکھ کر بیماریوں سے پاک صاف زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بتائیں کہ ہم محول اور صفائی کے بارے میں مزید معلومات اس سبق سے حاصل کریں گے اب طلبہ کو یہ بتائیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم اردو کی کون کون سی مہارتوں سے واقف ہوں گے بول چال میں جملوں کی تسلسل کو مربوط کر کے معنی اخذ کر سکیں گے اور واقعہ یا کہانی سمجھ سکیں گے اس کے علاوہ کتاب، کلنڈر، ریل گاڑی، بس وغیرہ میں لکھے ہوئے سادہ پیغامات، ہدایات، اشتہارات پڑھ کر سمجھ سکیں گے تصویر دیکھ کر اشیاء کے نام لکھ سکیں گے مختصر کہانی، واقعہ یا نظم پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات دے سکیں گے امالہ کو حروف، نے، کو، میں، پر کے حوالے سے سمجھ سکیں گے جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں گے گروہی کاموں میں شمولیت اکتیار کر سکیں گے اور مجوزہ ذمہ داری بہتر انداز میں انجام دے سکیں گے روز مرہ معاملات میں رواداری اکتیار کر سکیں گے اسادہ کرام، محول اور اس کی صفائی سے متعلق جو معلومات میں نے آپ کو دی ہیں آپ اسے مستفید ہوں اور اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیکچر کو اور زدہ بہتر بنانے کے لیے گوھر پابلیشر کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر مجود دی ایل پیز اور سکیم آف سٹڈیز کو پڑھیں اور اسے اپنے لیکچر اور بہتر بنائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ